موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے مختلف کیسز جو بین القوامی اربیٹریشن کورس کے اندر یا بین القوامی عدالتوں کے اندر گئے مختلف کمپنیز جن کے ساتھ ہمارے معاہدے تھے اور اس سے جو ہمیں ناکامی ہوئی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس کی وجوات کیا تھی ذمہ داری کس کی بنتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ ریکوڈک کا جو ایک معاملہ ہے اس کے اوپر پاکستان کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے جس میں پاکستان کو تقریباً پانچ اشاریہ آٹھ چار بلین ڈالرز کا بتایا جاتا ہے یعنی تقریباً چھ بلین ڈالرز سے لے کے گیارہ بلین ڈالرز تک کا نقصان ہو سکتا ہے اور اسی حوالے سے حالی میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ باہر جو ہماری پراپرٹیز ہیں خاص کر جو ہمارا روزویڈ ہٹیل ہے پی آئی اے کا نیو یورک کے اندر اس کو بھی اس کے ساتھ اٹیج کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کے علاوہ کر کے رینٹل پاور جو تھا جو دوہزار نو میں رینٹل پاورز ایگریمنٹس کیے تھے پیپس پارٹی کی گورنمنٹ نے اور پھر ہم نے دیکھا کہ دوہزار بارہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اس میں بھی تقریباً ایک اشاریہ دو بلین ڈالرز کا ڈامیجز جو ہے وہ ہمیں ہوئے براؤڈ شیٹ کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ ارب ہم دے چکے ہیں پی اے اے کا جہاز ہمارا مسافروں سمیت اس کو کولولمپور کے ائرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا اور اس سے جو ہماری پوری دنیا کے اندر جگہ سائی ہوئی بدنامی ہوئی وہ ساری دنیا کے سامنے اور آپ کو بھی معلوم ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو وارٹر ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ کشن گنگا کا معاملہ ہم لے کر گئے تھے ورلڈ بینک جو کہ اربیٹریٹر ہے اور اس نے انڈس وارٹر ٹریٹی نائنٹین سکسٹی میں قائم کروائی تھی پاکستان انڈیا کے درمیان اس میں بھی ہمیں ناکامی ہوئی کیونکہ ورلڈ بینک نے انڈیا کے حق میں فیصلہ دیا اس کے علاوہ جو بگلیار ڈیم کا معاملہ تھا نائنٹین آئن کے اندر ٹو تھاؤزن میں مایا اور اس وقت کے جو وارٹر انڈس وارٹر ہمارے جو کمیشنر تھے انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو ورلڈ بینک کے پاس لے کر جائیں وہ اربیٹریشن کریں لیکن انڈیا نے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کنونس کر لیے کہ آپ بائی لیٹرلی اس کو حل کریں گے اور ابھی تک ایسا نہیں اور وہاں پہ جتنا بھی ہمارا پانی ہے اس کے اوپر انڈیا مسلسل کنسٹرکشن کر رہے ڈیمس کی اور پانی پاکستان کا استعمال کر رہا ہے یا چوری کر رہے جو بھی کر اب سوال اس کے اندر دوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جم ایگریمنٹس ہم نے کیے ہیں ریاست کی سطح کے اوپر مختلف دنیا کی کمپنیوں کے صحات کیا اس کے اندر نقوس پائے جاتے ہیں کیوں پائے جاتے ہیں کیک بیکس کمیشنز وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر اس طرح کے کیسز جب بینقوامی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے صلاحیت نہیں ہیں ایٹرنی جنرل کا آفیس لا منسٹری گومنٹس مختلف جو قائم رہی ہیں اس ملک کے اندر انہوں نے اس کے اوپر سیریسلی کیوں نہیں دیکھا یہ دو نقواتیں جس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں سینٹر انور بیگ صاحب سینئر سیاستدان ہے بہت شکریہ بیگ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جناب سلوان اکرم راجہ صاحب ویری پرومننٹ لائر اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور مختلف ہائی کورٹس کے اندر بڑے جو کورٹس ہیں وہاں پہ مقدمات میں شرکت کرتے ہیں آپ سلوان صاحب آپ کا بہت شکریہ میں بات کا آغاز کروں گا سلمان صاحب آپ سے مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے یہ کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے یا ہماری تیاری نہیں ہوتی یا بہتر طریقے سے گائیڈ لائن نہیں ملتی کہ ہم اپنے کیسز جو ہیں جتنے بھی بڑے کیسز بینقوامی عدالتوں میں گئے ہیں اس میں ہمیں ناکامی ملی ہے اور پھر صرف ناکامی نہیں بہت زیادہ فائننشل نقصان ہو رہا ہے ہمیں دیکھیں اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا پہلے کہ یہ مقدمے بنے کیوں ہمیں آربیٹریشن میں جاننا کیوں پڑا اب ریکوڈک کی اگر ہم ایک مثال لے لیں ایک معایدہ ریاست پاکستان نے کیا یا حکومت بلوچستان نے کیا مختلف بینقوامی کمپنیوں کے ساتھ کئی سال گزر گئے پندرہ سولہ سترہ سال گزر گئے اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ نہیں یہ معایدہ تو ملت ہو گیا تھا یہ بدنیتی پر مپنی تھا یا کرپشن پر مپنی تھا لہذا ہم اس کو رد کرتے ہیں اس کو دلف کرتے ہیں یہ اس طرح کی جو معاملات ہیں یہ بینقوامی سطح پہ یوں نہیں کیا جاتی ہے جب آپ کوئی معایدہ کرتے ہیں تو اس معایدے کو آپ کو نبھانا ہوتا ہے جو بینقوامی سطح پہ گراؤنڈ آپ کو حاصل ہے اسی معایدے کی تنسیخ کا وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میڈیا میں ایک شورو غوغہ شروع ہو جاتا ہے میڈیا ٹرائل ہوتی ہے کوئی جج صاحب جو ہیں وہ اس میں مسیحہ بن کر کوت پڑتے ہیں لگتا یہ ہے کہ پھر مطلب قصور سارا میڈیا کا ہے یعنی جو لوگ جن لوگوں نے مجھے ارز کرنے دیں مجھے ارز کرنے دیں دیکھیں یہ معاملات ایسے ہیں ان کو حلہ شیری میں نہیں کیا جاتا ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک ہی جانی کیفیت ملک میں پیدا کرتی ہیں اور کہتے ہیں رینٹل پاور ملک کو کھا گیا لیکوڈک ملک کو کھا گیا ان معادلوں کو منسوخ کرو انڈس وارٹر ٹریٹی ہماری خلاف تھی یہ کسی کی سازش ہے پاکستان کے خلاف دنیا ان چیزوں کو ایسے نہیں دے جب آپ نے ایک معادلہ کر لیا تو پھر آپ کو اس معادلے کو نبھانا ہوتا ہے اور اس معادلے کو اگر آپ نے منسوخ کرنا ہے اس کے بہت محدود گراؤنڈ ہیں جو آپ کو میسک اگر آپ اس سے ہٹ کر کوئی بات کریں گے تو ظاہر ہے دوسرا فریق آپ کے خلاف جائے گا اربیریشن میں جائے گا عدالتوں میں جائے گا اور وہاں آپ کو ناکامی ہوگا پیشتر عصاف صاحب جو سلمان صاحب بات کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو بنیادی غلطی ہے وہ فاؤنڈیشن میں ہم نے لے ڈاؤن کر دی کہ جو ایگریمنٹ آپ نے کیا ہے اس کے اندر اگر آپ کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ اس ایگریمنٹ کو کس طرح سے کرنا چاہیے and how to guard the interest of the country and the nation and that particular product تو بعد میں اگر آپ کو دس پندرہ سال بعد خیال آتا ہے تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں سو مین جو غلطی ہے وہ ایگریمنٹ کرنے والوں کی سلمان صاحب نے جو بات کی اس سے میں اختلاف بالکل نہیں کروں گا انہوں نے جو بات کی ہے اس میں بہت وزن ہے کہ ہجانی کیفیت بنا کر کہ ان سارے باتوں کو بجائے لیگل سائٹ کے اوپر اس کو ڈیل کرنے کے آپ اس میں جذباتی باتیں کرتے ہیں اور جو انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے اور ہمارے درمیان بہت فرق ہیں اور ہمیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ہی کاربند ہونا ہے جب ہم انٹرنیشنل اگریمنٹ کرتے ہیں تو یہ تو پہلی بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بائی لیٹرل انویسمنٹ ٹریٹی کرتے ہیں اور آپ کو ایک انفرمیشن میں دیتا چلوں کہ دنیا کے دو ممالک جنہوں نے سب سے پہلے بائی لیٹرل انویسمنٹ ٹریٹی کی ان میں سے ایک پاکستان تھا اور دوسرا جاملی اور ان دونوں کے درمیان میں یہ پہلی بائی لیٹرل ٹریٹی ہمیں ضرورت ہے تمام بائی لیٹرل ٹریٹیز کو ری وزٹ کرنے کی اور ان کو دیکھا جائے ہم فوری طور پر اس امید سے کہ بائی لیٹرل انویسمنٹ ٹریٹی کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا تو ہم اس کو لیگل ایڈوائس لیے بغیر یہ سب کچھ کر رہے تھے پچھلے دنوں کچھ لیکچرز میں میں شریک ہوں جس میں ان ساری مزورات ان سب چیزوں کو اگزامن کیا گیا اور گارمنٹ جو ہے ان معاملات کو ری وزٹ کرنے کی طرف دیکھ رہی ہے اور وہ ری وزٹ ہونے چاہیے دوسرا انٹرنیشنل انویسمنٹ کا جو ماحول ہے اور جو کہ آبٹریشنز وغیرہ ہیں اس میں آبٹریٹرز رہے ہیں وہ ٹلٹ کرتے ہیں ٹورڈز ڈی انویسٹر یہ ایک جنرل ٹرینڈ ہے انٹرنیشنلی اور آپ کو بہت مہتا طریقے سے ان ساری چیزوں کو کرتے ہیں پہلی بات کہ جب آپ انویسمنٹ ٹریٹی کرتے ہیں تو اس میں لیگل ایڈوائس لیں اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس کے اندر کوئی چینجز لانا چاہتے ہیں یا آپ اس کی تنسیق کرنا چاہتے ہیں یا آپ منسوخ کرنا چاہتے ہیں اشتر صاحب آپ چونکہ خود بھی sorry to cut you ایک تو آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے انصاف جو ہے وہ پھر انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں پورے ہوتے دوسرا مجھے یہ قائنلی بتا دیجئے کہ جتنے بھی ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں تو جو بھی وزارت کر رہی ہوتی ہے وہ وزارت قانون اور انصاف اور ایٹرنی جنرل پاکستان کے آفیس کوئی انپٹ لیتی ہے یا نہیں لیتی اور سبائی سطح پر اس کا کیا وہ ہے پروسیجر ہے جی یہ جو جو بھی وزارت کوئی کر رہی ہوتی ہے اس کو لازمی طور پر اس کو وزارت قانون سے بیٹھ کروانا ہوتا ہے اس کے بہت نہیں ہونا چاہیے دوسرا اس کے اندر جو ایک ایمپورٹن منسٹری ہے وہ ہے منسٹری آف انویسمنٹس یا انڈسٹریز کے ساتھ جو بھی منسلک ہوتے ہیں کامرس منسٹری بھی اور اس کے اندر لازمی طور پر شامل ہوتے ہیں ایٹرنی جنرل کا آفیس جو ہے وہ پہلی دفعہ جو میرے سے پہلے تھے سلمان بٹ صاحب ان کے دور میں پہلی دفعہ ایٹرنی جنرل کا آفیس جو ہے اس کے اندر ایک سل قائم کیا گیا جس کے اندر انٹرنیشنل آبٹریشنز اور انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کو دیکھنے کے لیے ایکسپورٹیز کو ڈیویلپ کیا گیا سو دس is the first time یہ روپا ہے ٹھیک ہو گیا بیک صاحب میں آپ کی طرف آنگا مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ جو ریکوڈک کا ایشو ہے 1990 کے اندر اسٹریلین جو کمپنی تھی اس نے اپنا ایک انٹرسٹ جو ہے وہ شو کیا کہ وہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ دو ہزار میں دو ہزار اٹھانوے میں پھر دو ہزار میں دو ہزار چھے میں تین مرتبہ اس کو ری وزٹ کیا گیا یعنی بی ایچ پی ایک کمپنی تھی بروکن ہیلز پروپریٹری جس نے اریجنلی یہ کانٹریکٹ لیا تھا ریکوڈک کا پھر انہوں نے اپنے جو شیئرز تھے وہ فروغ کر دیئے ٹی سی سی کو ٹیتھیون کوپر کمپنی کو اب بعد میں جب وہ سارے کاغذات آتے رہے تو بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ آئی ڈونڈ نو کس طرح سے وہ پروو کرتی رہی اور یہ جس طرح سے کہا جا رہے جی کہ یہ سارا میڈیا کے دن ہجانی کے فیض شروع کر کے یہ تو اب اگر چودہ پندرہ سال کا سارا پروسس تھا تو اس کے اندر جو لوگ ذمہ دار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان ساری چیزوں کو کیوں نہیں دیکھا اور پھر دو ہزار بارہ میں آکے ہم نے دیکھا تیرہ میں افتخار چودری صاحب نے پھر اس کے یہ جو کیس تھا وہ سارے کا سارا نل ان بائیڈ اس کو قرار دے دیا پھر دو ہمارے جو بیسک اگرمینٹس ہیں پھر آئیہ سارا پھر اپنی زندگی میں یہ پیجربہ دیکھا ہے یہاں پر قرارہ پاکستان میں اپنی زندگی میں یہ پیجربہ دیکھا ہے یہاں پہ پی پاکستان میں کہ ہمارے جو basic agreements ہیں وہ flawed بنتے ہیں کیونکہ finally اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اور arbitration میں بات گئی آپ نے پورے یہ گنواد دیا ہے ہمارے favor میں تو کوئی arbitration کی judgment ہمارے favor میں نہیں آئی اس کی وجہ کیا ہے بکہ ظاہر ہے جو arbitrators ہیں they'll see at the agreements what have been signed by the two parties so therefore I feel کہ ہمارے یہاں پہ law division میں یا attorney general office میں یا جو relevant ministries ہیں انہوں نے صحیح vetting نہیں کی جب صحیح vetting نہیں کی definitely کوئی لفافیں چلیں یہاں لفافیں بہت چلتے ہیں ہر جگہ چلتے ہیں ہماری government کے اندر یہ practice ہے اسی لیے تو مار کھا رہے ہیں اس ملک کے اندر آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں اب یہ broadsheet کا ہی دیکھ لیں جو یہ ابھی پورا scandal unearth ہوا ہے یہاں پہ آپ what are you talking I mean payments ہو رہی ہے اور fast track پہ payments ہو رہی ہے سرکار سے دو روپے آپ نکال نہیں سکتے آپ کے دس جوتے گھر جائیں گے اور یہاں آپ پہ millions of dollars ایسے پہ ہوا ہے جیسے nobody's business so i think the system is corrupt یہ ملک اس طریقے سے صحیح نہیں ہوگا یہاں پہ تو آپ کو ایک پاگل آدمی چاہیے to run this country politically democratically یہ تو خان صاحب کے بارے عمران خان صاحب کے بارے میں بڑا کہا جاتا تھا کہ وہ he's a different man he's going to create a new Pakistan but well i am surprised but today what is happening no i had a lot of respect for him and i think the country had some hope in him کہ جی he'll do something but unfortunately he can't fight the mafias and he's so far he's been unable to succeed i mean کسی چیز میں ان کو سکسس نہیں ہوا یعنی آپ اس سے انتظر کریں کہ یہ تیمین ساپ ECC کر رہا ہے cabinet clear کر رہی ہے and nobody has uttered a word کہ جی یہ payment کیسی ہو رہی ہے وہ agreement کہا ہے دیکھیں کہ کیا سلسلہ ہے diplomatic community نہیں مانگی انہوں نے یعنی ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک پیشے دیئے اور approve کر کے what is this nonsense there is something basically بیگ صاحب یہ دوزار in our genes جی بطلب پچھلے ساتھ چھ ساتھ سال سے یہ case جو ہے وہ لے کر وہ لوگ گئے ہوئے تھے کافی time ہو گیا تھا اس کو یہاں پہ ایک short break ناظرین لیتے ہیں break کے بعد آکے گفتگو کو آکے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سلمان صاحب میری آپ سے گزارشی ہوگی کانڈی یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے جو پہلے سیگمنٹ میں بلکل بات ٹھیک کہی جو بھی ایگرمنٹ ہم کرتے ہیں اس کی basics کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اگلے کے ساتھ کیا طے کیا ہے اور ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا ایک چیز خراب ہو گئی ہے اور آپ چونکہ expert ہے law کے ایک آتا ہے سائل آپ کے پاس آتا ہے کہ یہ میرا case ہے اس کو آپ study کر لیں اور بتا دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ریاست کے پاس تو بہت بڑی authority ہوتی ہے law experts ہوتے ہیں وزارت قانون ہوتی ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے cases کو کیوں نہیں اور یہ جو پی آئی اے کا معاملہ ہوا ہے اب دیکھیں اس طرح کی صورتحال میں مجھے بتائیں کہ پھر پورے دنیا کے اندر پیسے کا نقصان تو ہو رہا ہے بیزتی بھی ہو رہی ہے ملکی کوئی competence بندہ نہیں ہے ہمارے پاس competence کا معاملہ بھی ہے اس قسم کے مقدمات جو ہیں کرنے کا تجربہ رکھنے والے کم لوگ ہیں ملک میں وزارتوں کے پاس بھی کم لوگ ہیں میرا خیال احساس پیدا ہو رہا ہے ان حضیمتوں اس کے باہر بھی تو یہ ایک معاملہ بلکل ہے دیکھیں ہمارے ہاں پڑھائی لکھائی نئی سوچ یہ سب چیزیں دیر سے ہوتی ہیں جب بہت ہمیں خفقی ہونا چکے اس سے پہلے ہم ان چیزوں کو غور سے دیکھتے نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملک میں خود ایک بات کہہ دی اپنے زوم پہ ہم نے کسی کو جھوٹا کہہ دیا کرپٹ کہہ دیا تو دنیا بھی ماننے کی اب ہوا یہی مثال کے طور پر ریکوڈک میں ہمارے سپریم کوٹ کے فیصلے کو جو آر بیٹریل ٹریبیونل تھا واشنگٹن میں انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے اگر آپ اس آر بیٹریشن آوارڈ کو پڑھیں انہوں نے یہ کام نہیں مانتے یہاں تک دنیا میں اب ایک آر بیٹریشن کا نظام رائج ہے یہ کسی ملک اور ان کی وجہ سے کسی کو اگر نقصان ہوا ہے تو اس کو حجانہ ادا کرنا ہوگا ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہم ایک مربوط نظام کا حصہ ہیں اور اس نظام کے جو تقاضیں ہیں اگر کسی کو ہم نے کرپٹ کہنا ہے تو اس نظام کے تقاضوں کے مطابق ہمیں کرپشن ثابت کرنی ہوگی کسی اڈیشنل سیکریٹری قوم کہہ دیں وہ کرپ تھا اس نے لفافہ لیا ہوگا اس لیے اس نے سائن کیا پندرہ سال پہلے دنیا نہیں مانے گی اس بات کو آپ کو اس کے خلاف واقعیدہ ان شہادت اور گوائی کے معارات پر پورا اترنا پڑے جن کو دنیا مانتی ہے کرپ کہنے کے لیے اور مائدے کو ختم کرنے یہ بڑی بنیادی بات ہے جس کی ہمیں استطاعت بھی حاصل کرنی ہے سمجھ بھی حاصل کرنی ہے اشتر صاحب the same question competency کا بھی بتا دیں اور دوسرا kindly مجھے یہ بھی بتا دیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے پی آئی کی بات کی تو اس میں بیسکلی تو administration پہلے ہی مقدمہ چل رہا تھا اس کو وہاں پہ لے کے جانا یا تو بڑنیتی تھی یا مجرمانہ غفلت تھی کامپٹنس یقیناً ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت تھا اور اسی لیے پچھلے تین یعنی this is about four years back ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس پہ کام کرنا شروع کی ہے there is now a cell in the attorney general's office جو پہلے کبھی بھی نہیں تھا جو ان معاملات کو دیکھ رہا ہے کارکے کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ جو بہت محنت سے ایک حرا وا کیس اس کو ٹرن کر دیا گیا کیونکہ ہم نے اس کے اندر محنت سے جو ایویڈنس ہا اس کو اکٹھا کی یہاں پہ بھی براڈ شیٹ پہ بھی ان کارپیٹنس کا ایک بہت بڑا انصر ہے اور اس کے اندر جس طرح انویل بیق صاحب نے صحیح کہ پیسے جو ہیں وہاں بالکل ٹیبل پر رکھ کے ان کو دے دیے رہے اس کے اندر پانچ چیزیں بہت ضروری تھی کرنا ایک تو یہ بتانا ضروری تھا کہ جو نواز شریف کی کیسز ہیں وہ سبجوڈس ہیں ابھی اور جو سینٹنس ہے اس کو سسپینڈ کیا اس لئے وہ جو پیسے سارے ہیں اس کو نہیں دینا چاہیئے تھے اس کو کالکولیٹ کرنا بھی جو ججمنٹ تھا وہ آبیٹرکٹر کے سامنے نہیں تھا کہ کرپشن کی الزامات سے ان کو بری کر دیا گیا ہے اسی طرح جو انہوں نے domestic سارے بات کی کہ ان کے assets ہیں تو وہ assets جو ہیں بتانا یہ چاہیئے تھا کہ یہ discover نہیں ہوئے یہ تو declared assets ہیں اور court نے ان کو confiscate کرنے کا کہا ہے جرمانے کے طور پہ نہ کہ وہ کرپٹ پریکٹس سے حاصل کی ہیں یہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر کون ذمہ دار ہے ان ساری تساحل کا گفلت ہے یا نا اہلی آگے چلنے کی بات جو ہے ہمیں سب بائیلیٹرل انویسمنٹ ٹریٹیز کو دیکھنا چاہیے we need to revisit them تاکہ آئندہ کوئی چیزیں نہ آئندہ بھی sorry to cut you do you think that once we have agreed to something اس کو revisit کریں گے تو جو دوسری پارٹی ہے وہ اس کو بھی اگری کر جائے گی کہ ہم یہ چاہرہ ہیں جی میں رس کروں بائی لیٹرل انویسمنٹ ٹریٹیز کو اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو revisit کر سکتے ہیں یہ بائی لیٹرل انویسمنٹ ٹریٹیز کے تحت جب ہو جائیں تو وہ اکسیڈ اور آئی سی سی وغیرہ میں جاتے ہیں براوٹ شیٹ کا معاملہ بائی لیٹرل انویسمنٹ ٹریٹی نہیں تھے وہ ایک ناب کے ساتھ ایک پرائی پارٹی کا اگریمنٹ تھا اس میں بھی بہت ساری باتیں دیکھنے والی تھی اور اس میں ایک بنیادی لیکن ابھی جب ہائی کورٹ میں یہ معاملہ کیا ہے اور 2020 میں فیصلہ آیا ہے تو جب آپ اس کا فیصلہ دیکھتے تو یہ باتیں اس کے باتیں پلیٹ کی گئیں لیکن ہمیں فیوچر کو بھی دیکھنا ہے آپ کا سوال کہ کیا ایلیٹر انویسمنٹ ٹریٹی کو ریوزیٹ کیا جا سکتا ہے اس کا جواب ہے بلکل کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے اندر کوئی تالے آمیز لوگ ٹھیک ہے اشتر صاحب میں آتا ہوں بیگ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے جو خرابیاں کی یہ براد شیٹ والا معاملہ تقریبا دو دھائیوں سے ریکرڈ ایک کا معاملہ تقریبا ڈیر دھائی اسی طرح باقی جو کیسز ہیں یہ جو پی اے اے والا معاملہ مس ہینڈل ضرور ہو ہے تو یہ سارا ہوا آج یہ حکومت ہے پی اے اے والوں نے اس کو مس مینج کیا جیسے اشتر صاحب یہ بھی بتا رہے تھے یہاں ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہوتی کیوں نہیں وزارہ جو ہیں ان کو فارغ کیا جاتا تاکہ باقی لوگ آکے صحیح طریقے سے کام کریں جتنے یہاں پہ ٹاپ لوگ ہیں منسٹریز میں یا پی آئی اے میں جہاں جہاں پہ بھی ہیں جہاں آپ نے یہ نشان دہی کی ہے جتنے ہمارے ڈیبیکٹل ہوئیں over the past two decades وحید صاحب everybody is so highly connected and they are so powerful کہ کوئی اس کو ٹچی نہیں کر سکتا یہاں پہ یہاں پہ جیسے چائنا میں ہوتا ہے بندے کو لاؤ چار پانچ بندے شوٹ کریں آپ سٹریٹ کے اوپر پھر دیکھیں کون کرتا کرپشن ایسے flawed agreement کرتے یہ خود چھوڑتے ہیں آگے مال بنانے کے لئے یعنی یہاں پہ چوری ڈکیتی کی کوئی ڈی نہیں ہے یہ ملک تملا ہو گیا ہے یہاں پہ political leaders جو ہمارے parties کے دونوں eminent lawyers بیٹھے میں they are filthy rich people they have made money left right and center over the last حکومت کی treasury میں ٹکہ نہیں ہے بھئی ان کی دولت بڑھتی جا رہی ہے اور سرکار ختم ہوتی جا رہی ہے ہم ادھار پہ ادھار لے رہے ایک ادھار اتار لے نئے ادھار وہ بھی مہنگا لے رہے ہم مارکیٹ سے accountability نہیں ہے یہاں پہ بھائی مجھے it's ملکی نہ کوئی عزت ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک اور بھی خبر روزویلڈ کے حوالے سے بھی ہے روکڑک کا کیس ہے اس کوئی ہوتیل نیو یارک کے اندر پی آئی اے اس کو بھی کوئی اس کے ساتھ ریٹیج کیا جا سکتا ہے یا سیٹلم میں اس کو یوز کیا سکتا صرف یہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری کوٹ سے جو فیصلے آتے ہیں معاہدوں کے حوالے سے جیسے سپریم کوٹ کے دوزار بارہ اور تیرہ کا جو ایک رینٹل پاور کا تھا اور دوسرا یہ ریکوڈ والا معاملہ تھا دیو تنگ کہ اس طرح کے فیصلوں سے بھی ایک تو انویسمنٹ جو ہے وہ بھی مطلب ڈسکارج ہوتی ہے اور دوسرا اس کے ایک بیڈ میسج جاتا ہے اور جیسے ابھی کہا بھی کہ وہاں پہ نیو یورک کے اندر ہماری سپریم کوٹ کے فیصلے کو بلکل ہوا میں اڑا دیا گیا جی یوں ہی دیکھیں اگر آپ نے مائدے کا ایک گورننگ لاؤ ہوتا ہے اس لاؤ کے تحت آپ دیکھئے کہ کیا جائش آپ کو حاصل ہے یہ کہنے کی یہ مائدہ بدنیتی پر مبنی تھا یا یہ مائدہ کرپشن پر مبنی تھا تو ان معارات کو اور اس قانون کو استعمال کر کے آپ جو رویجہ طریقہ ہے جس کو اربیٹریشن کے سامنے اگر جواب جائیں گے مانا جائے گا اس طریقے کو اختیار کیجئے یہ مت کیجئے کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی طریقہ وضا کرتے اور کہیں آج جنبش کلم یہ معایدے منسوخ ہیں یہ ختم ہیں یہ دنیا میں اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم ایسا نہ کریں جو ریکو ڈک کے ساتھ ہوا مثال کے طور پر اس کا بھاری نقصان اس قوم کو اٹھانا پڑ رہا ہے گوزویلٹ ہوتیل جو ہے وہ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی انہوں نے اس کو زبردستی اٹیچ کرا لیا ہے اور کل کو اگر وہ کو بیچتی ہیں یا ضبط کرتی ہیں تو یہ قومی اساسہ ہے جو ہمارے ہاتھوں سے جائے گا بلکل صحیح ہے عرشت صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو فیصلے مطلب عدالتیں جو کائیے جاتا ہے کہ انٹروین کر لیتی ہیں پیپرز پارٹی کے دور میں تو اس چیف جستے سے اس دور کی بات ہے پہلی بات تو یہ کہ روزویل کے ساتھ ساتھ سکرائب ہوتیل بھی بریٹش ورجن آئیلنڈ کی کوٹ نے اس کو اوپر بھی لین کر دیا ہے دونوں ہوتیل جو ہیں ہمارے وہ نیشنل ایسٹ ہیں دونوں کو اٹیج کیا ہوا ہے جب آپ ججمنٹ پڑھتے ہیں اور آپ کارکے کا فیصلہ تھا اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ کارکے رینٹل پاور اس کو کوٹ نے کہا کی وائی ڈیب ایسٹ تھا لیکن وہاں پہ ہمیں کامیابی اس لیے حاصل ہو گئی کیونکہ ہمارے پاس شواہد آگئے منی ٹریل کے اس سب جو ڈیس ہے اور وہاں پہ بھی یہ معاملہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے بلوجستان مائن کے جو مائن منرلز کے جو افیشل وہ کس طرح لندن میں 22 لوگ گئے اور وہ ہوتیلز میں رہے اور یہ بعد میں لائسنس وغیرہ دیا گیا بیگ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ بھی آج ہمیں دکھائی دے رہے مختلف کیسز کے حوالے سے یہ ساری کی ساری ذمہ داری عمران خان صاحب کی حکومت پر ڈال دینی چاہیے کہ بیگ صاحب مجھے sorry to cut یہ بتا دے کہ جو دونوں ہٹیل ہمارے جا رہے ہیں ان کو کیسے بچایا جا سکتے how we can save our assets well i wouldn't know that یہ تو یہ آپ کے پاس legal legals بیٹھے ہیں ہیں they are the best brains in the country they would be able to advise you but میں یہ سمجھتا ہوں کہ at least we can put those guys who have signed these agreements جنہوں نے یہ سب کچھ ان کو ٹرائل تو کریں کسی کو تو accountable کریں یہاں nobody is accountable یہاں مسئلہ ایک سب سے بڑا ہے i'm not a lawyer but i hate to say کہ آپ 100 روپے چوری کریں and plea bargain max 20 روپے ان کو دیں 20 روپے ناب کو دیں اور آپ 70 روپے لے کے گھر چلے جائیں وقت مہت پیسی ٹھو ان بیئی بیئی سب سے بیئی سب سے بہت شکریہ جی ایک بیئی یہی یہاں پہ ڈوکیشن نہیں ہے ایک عام آدمی چھڑک پہ اس کو غریب کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہ کر کیا رہی ہے ان کے ساتھ ڈبو دیا ان کو مرو دیا یہ بیس پچیس کروڑ لوگوں کو یہاں پہ and I think there has to be one man who has to take everything to task I'm sorry to say this and I hate to say this I mean we are doomed I mean it's impossible for a common man to live or at least eat two meals a day I'm sorry to say this بہت شکریہ سلمان اکرم راجے صاحب آپ کا عشتر حصاف صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ